اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایٹفان احمد آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ کی عمر چالیس یا پچاس سال سے زیادہ ہے اور آپ کی لو بیک میں پین ہے اور سپیشلی جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کی لو بیک میں کافی سٹیفنس یا کڑاؤ رہتا ہے یا جب زیادہ دے تک آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کی بیک میں سٹیفنس یا پین آجاتی ہے یا کافی عرصے سے آپ کی لو بیک میں پین تھی اور اب آپ کی تانگوں میں سٹیفنس ہے اکڑاؤ ہے یا نمنس آ چکی ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ لمبر سپونیلوسس جس کو ہم لمبر آسٹیو آرسائٹس بھی بولتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کو آپ لوگ گھر میں کیسے ایک ٹویٹ کر سکتے ہیں ہماری لمبر سپائن کے پانچ مورے ہوتے ہیں لمر سپونیلوسس کو ہم لمبر آسٹیو آرسائٹس بھی بولتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری ایج بڑھتی ہے جب ہم چالیس سات سے زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارے مہروں کے اندر ویڈیوٹر کا یعنی دیجنیٹر کا پروسس سٹارڈ ہو جاتا ہے کئی دفعہ جو ویڈیوٹر ہے وہ ہماری ڈسکو کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس ویڈیوٹر کی وجہ سے ہمارے مہروں پر نوکیں نکل آتی ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نرز نکل رہی ہیں ان صرافوں کو بیسیکلی ہم فور امنیز بولتے ہیں کئی دفعہ یہ نوکیں اتنی نکلتی ہیں کہ ہماری نرز ہیں ان پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اس کو ہم اڈوانس لمبر آسٹیو آرسائٹس یا اڈوانس لمبر سپونڈلوسز بولتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کئی دفعہ دیکھا گیا کہ ہماری نرز کے پر جب دباؤ آتا ہے تو ہماری ٹانگوں میں نم نیس سن پر رہنا شروع ہو جاتا اس کو ہم لمبر سپونڈلوسز بولتے ہیں ویڈیو کے اسی سرے میں ہم آپ کو لمبر سپونڈلوسز کے پیشنٹ کے لیے ایسے گائیڈ لائن یا ٹیپس یا اکسرسائز دیں گے جن کی مدد سے آپ لمبر سپونڈلوسز کو آپ گھر میں اچھے تکے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں نمبر ون جو گائیڈ لائن ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں کہ اگر آپ کی لو بیک پر سٹیفنس رہتی ہے تو آپ کو الیکٹرک ہیٹنگ پیڈ 10-15 منٹ کے لیے اپنی لو بیک پر لگائیں اپنی ہفز کی ریجن میں لگائیں تاکہ آپ کی مسئل کے اندر جو سٹیفنس ہے اس میں کم ہی لائے جاسے گے یہ دم رکھی اگر آپ کی ٹانگوں میں نم نس ہے یا ریڈیٹنگ پین ہے تو پھر آپ نے الٹا لیٹ کے ہیٹنگ پیڈ نہیں لگانا بہتر ہوگا کہ آپ سائٹ پر کروٹ لیں تب آپ ہیٹنگ پیڈ لگائیں اب آپ نے جب ہیٹنگ پیڈ لگا لیا ہے تو اس کے بعد ہم اپنے پیشنٹ کرتے ہیں کہ وہ 10 سے 15 منٹ کے لیے اپنی لو بیک کو اچھے طریقے سے مساج کروائے جب ہم مساج کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کی لو بیک اور مسل کے اندر جو سٹیفنس آئی ہوتی ہے اس میں کم ہی آ جاتی ہے ہیٹنگ کے بعد نمبر ٹو جو گائیڈ لائن ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں ہم اپنے پیشنٹ کرتے ہیں کو دیلی بیسیت پر واک کی عادر ڈال لیں یہ دن بھی رکھی کہ ہماری بیک کے لیے جو نمبر ون جو ٹپ ہے یہ اکسرسائز ہے وہ واک ہے لہر سے آپ اسیوم کرتے ہیں کہ آپ کو پانچ دس منٹ کے بعد واک کی میں پین آ جاتی ہے ہم اپنے پیشنٹ کہتے ہیں کہ آپ ایک لینڈ مارک سیٹ کر لیں ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کہ آپ کو پانچ منٹ کے بعد درد آتی ہے تو آپ تین منٹ کی واک کریں لیکن ہر گھنٹے کے بعد جب تین منٹ کی واک کریں گے تو دن کے اندر آپ آلماست 30 سے 35 منٹ کی واک کرنے کابل ہو جائیں گے تو واک is the bomb for back pain ہم اپنی پیشنٹ جو لمبر سپونڈی لوسرز کے ساتھ آتے ہیں ان کو سٹرانگلی انکرچ کرتے ہیں کہ لو سوفا لو چیئر لو کومورز کو آوائیڈ کریں اور ریگولر بیسز پہ واک کی آدھر جو پیشنٹ ہمارے پاس کلیننگ پہ آتے ہیں ان کو ہم پانچ سے چھے بہت ہی بیسک اور سمپل ایکسرسائز گائیڈ کرتے ہیں ان ایکسرسائز کا جو مین ابجیکٹیو ہے کہ آپ کے مسئل کی سٹرانگل کو امپروف کرنا اور مسئل کے اندر جو سٹیفنس آئی ہوئی ہے اس کو میں کمی لانا نمبر بان ایکسرسائز کے اندر ہم اپنے پیشنٹ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹانگ کو بینڈ کر لیں دوسری ٹانگ کا پاؤں آپ کھینچیں نی پریس کریں اور ٹانگ کو بالکل سیدھا اوپر اٹھائیں اور دوسری جو نی کا لیول ہے وہاں تک لے کے جائیں اور پانچ سیکنٹ کا ہولڈ کریں اس کو ہم سٹیٹ لیک ریز ایکسرسائز بولتے ہیں اس ایکسرسائز کو ہم نارمال انکرچ کرتے ہیں کہ آپ دونوں لیکس پر کریں گے ٹین بائی ٹو ریپیٹیشنگ سا دن میں تین دفعہ نمبر ٹو ایکسرسائز کے اندر ہم اپنے پیشنٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نی کو بینڈ کر لیں اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے کوشش کریں کہ اگر آپ کی نی میں پین ہے تو پھر اپنے ہاتھ نیچے تھائی پر رکھیں اور پل کر کے اچھے طریقے سے سٹریچ کریں کھینچیں تاکہ آپ کو کھچاؤ محسوس ہو سٹیفنس جو اس میں کمی لائی جائے اور اپنے چیس کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں اور دوسری ٹانگ کو بیس پاسیبل اپنے سیدھا کرنے کی کوشش کرنا ہے کوشش کریں کم از کام بھی چھے سے دس سیکنڈ کا جو سٹریچ ہے اس کو ہولڈ کریں اسی طریقے سے آپ دوسری ٹانگ کے اندر بھی آپ کریں گے کہ نی کو بینڈ کریں گے دونوں ہاتھ تھائی کے نیچے لے کے جائیں گے پل کریں گے اچھے طریقے سے اور پیٹ کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے اس میں آپ کی جو لو بیک کے مسئل ہیں ان میں سٹیفنس میں کمی آتی ہے آپ کے ہیمسٹنگ جو مسئل ہیں جو ٹائٹ اور ان میں سٹیفنس میں کمی آتی ہے پھر ہم اپنے پیش میں انکرز کرتے ہیں کہ دونوں ٹانگ کو آپ بینڈ کر لیں اور دونوں ہاتھ نیچے تھائی سے نیچے رکھیں اگر آپ کا ویڈ زیادہ ہے بلکی ہیں تو کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور کوشش کرنے کے دونوں نیز جو ہیں بیس پاسیبل اپنے چیس کے طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا اس اکسرسائز کا اس کو ہم ویلیم فلیشن اکسرسائز بولتے ہیں کہ جو دو مہرے ہیں خاص پر L4L5 کے درمیان میں سپیس بڑھتی ہے نرز کے اوپر جو پریشر آ رہا تھا اس میں کمی آتی ہے ان دو اکسرسائز کو جو سٹیچنگ اکسرسائز ہیں آپ نے 10x2 ریپیٹیشن کے ساتھ 6 سے 10 سیکنڈ کے ہولڈ کے ساتھ دن میں ایک دفعہ ضرور کرنا ہوتا ہے نمبر 3 اکسرسائز کے اندھ ہم اپنے پریشن کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی پلو یا کشن دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیں تھائز کے دمیان میں رکھ لیں اور آپ کوشش کریں کہ تھائز کو اندر کی طرف لائیں اور آپ نے 5 سیکنڈ کا ہولڈ کریں اس کا جو ابجیکٹیو ہوگا ایک تو آپ ہمارے پیلوی فلور کے مسل سٹانگ ہوں گے اور دوسرا اندر تھائی کے مسل سٹانگ ہوں گے اس اکسرسائز کو بھی آپ 10x2 ریپیٹیشن ساتھ کرتے ہیں نمبر 4 اکسرسائز کے اندھ ہم اپنے پریشن کہتے ہیں کہ دونوں ٹانگوں کو باہر کی طرف پش کریں اور 5 سیکنڈ کا ہولڈ کریں اس کے لئے آپ گھر میں ایک چھوٹا سا ٹاول ڈبٹا اپنی ٹانگوں پر باندھ لیتے ہیں اور ٹانگوں کو باہر کی طرف پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر 5 اکسرسائز کے اندھ ہم اپنے پریشن سے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ جو ہیں پیٹ پر رکھیں اور کوشش کریں کہ ہیڈ کو اٹھائیں شولڈر کو لفٹ کریں جتنا بیس پاسیبل لفٹ کر سکتے ہیں آلمادھ دس سے پندہ دیگری اور پانچ سے چھ سیکنڈ کا ہولڈ کریں اس سے آپ کے اپنے مسل کی سٹینھ آتی ہے ان اکسرسائز کو بھی آپ نے ٹین بائی ٹو ریپیٹیشن ساتھ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نمبر 6 اکسرسائز کے اندھ ہم اپنے پریشن سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹانگ کو بینڈ کریں اور دوسری ٹانگ کو بینڈ کر لیں اور بینڈ کر کے آپ نے کوشش کریں کہ نیچے والی ٹانگ جو ہے اس کو پل کر کے پیٹ کے سارے لگانے کوشش کریں گے تو اس سے آپ کے ہپ مسل کے اندھ جو سٹفنس آ رہی ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے اسی طریقے سے دوسری سارے پہ کرتے ہیں اور پل کر کے پیٹ کے سارے لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری سارے جو ہپ مسلز ہیں ان کے سٹفنس میں کمی آتی ہے اس اکسرسائز کو جو پانچ سے چھ ریپیٹیشن دن میں ایک دفعہ ضرور کریں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پانچ چھے ایک سید ہم نے آپ کو گائیڈ کی ہیں اگر آپ کو روٹین سے اگلے چاہتے چھے ہفتے کرتے ہیں صبح و شام کرتے ہیں تو یوں لی آپ کی جو لمبر سپونڈیلوسس کی پین ہے اس میں بہت بہتری آ جاتی ہے اور آپ کی قوالیٹی آف لائف جو ہے وہ بہت امپروو ہو جاتی ہے امید ہے کہ لمبر سپونڈیلوسس کے اوپر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل لائکن کو ضرور کلک کر لیجئے تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں اگاہی ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ